اسلام علیکم this is my blogger اور ایک نئی exciting ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ 5 ارپے without skills کیسے earning کر سکتے ہیں مجھے پتہ ہے اس ویڈیو کا آپ کو بہت زیادہ انتظار تھا تو آج آپ کا وہ انتظار ختم ہو گیا اور فرسٹ سیریز ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ سیریز ان لوگ کے لیے ہے جو کہ ایکشن لینا جانتے ہیں یہ سیریز ان لوگ کے لیے ہے جو کہ سٹپ اٹھانا جانتے ہیں تو گائز پلیز ایسا نہ کریں آگے بڑھنے کی کوشش کریں لائیب میں question بہت اچھی بات ہے criticism بہت اچھی بات ہے learning ہوتی بات ہے لیکن جب تک آپ سٹپ نہیں اٹھائیں گے تو ان question کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس طرح کی services میں آج آپ کو 5 ارپے show کرنے جا رہا ہوں اور پھر میں آپ کو جو مختلف method دکھاؤں گا کہ آپ وہ same services 5 ارپے دے سکتے ہیں جہاں پہ good reviews ہے جہاں پہ averaging 5 star ہے 4.7 اور 4.5 پلس ہے وہ آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں وہ لوگ جو کہ سیکھنے والے ہوں گے وہ اس ویڈیو سے سیکھ لیں گے وہ اس ویڈیو سے سیکھ کے آگے implement بھی کر لیں گے اور مجھے پتا ہے بہت جلدی مجھے میسیج اور email آ جائیں گے کہ اسماعیر بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ کی آج ہم اس level پہ پہنچ گئے ہیں لیکن جو نہ کرنے والے ہیں وہ نہیں کریں گے تو خدارہ اپنے آپ کو change کیجئے گا اپنے آپ کو پہچانی جائے گا اور یہ جو میں آپ کو skills show کرنے والا ہوں جو without skill آپ فائیور سے earning کریں گے یہ بالکل genuine ہے یہ بالکل quality والے ہیں یہ workable ہیں میں آپ کو ایسے نہیں show کرنے والا اور لوگ کما رہے ہیں میں آپ کو یہ بات again and again بتا رہا ہوں تو آپ بھی کما سکتے ہیں but that doesn't win کہ آپ skills نہیں سیکھیں گے یہ صرف آپ کو فائیور میں start کے لیے ایک boost bump ہے یہ آپ کو start دے گا اور آپ نے پھر آگے اور آگے اور آگے اور سیکھنا ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی میں آپ کو پہلے example دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ فائیور میں اس طریقے کی سرویس سے دیکھے کما رہے ہیں پھر میں آپ کو کچھ platform کے لے کے جاؤں گا جو کہ exactly same چیزیں design کرتے ہیں without any cost اور وہ آپ بھی کر سکتے ہیں without any skill تو اس کے ساتھ just with few clicks believe me صرف copy paste work کرنا ہے and اس کے بعد آپ نے gig بنانا ہے اور وہی چیزیں offer کرنی ہے لیکن اگر اس سے پہلے subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe کیجئے گا thumbs up notification پہ ok کیجئے گا تاکہ آپ کو regular basis پہ notification ملتی رہے تو چلیے شروعات کرتے ہی اس ویڈیو کی میں آپ کو full guide دکھاتا ہوں show کرتا ہوں آپ نے miss نہیں کرنا ایک ایک point کو اور آج سے یہ point یہ بات آپ بھول جائے کہ آپ نہیں کر سکتے وہ کمارے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آپ کریں گے مجھے آپ پہ یقین ہے اور i know کہ آپ کو بھی اپنے آپ پہ یقین ہوگا اپنے خدا پہ یقین ہوگا تو چلیے اس ویڈیو کو proper start کرتے ہیں welcome to my laptop screen سب سے پہلے تو again وہی request کہ اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe کے button پہ ok کیجئے گا اور notification on کر لے تاکہ آپ کو regular basis پہ نیو ویڈیو کی notification ملتی رہے now towards the topic آج میں آپ کو نہ صرف جو ہے وہ gigs show کروں گا جس کو آج ہم without skills design کرنا سیکھیں گے بلکہ میں آپ کو وہ tools بھی دکھاؤں گا different tools ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین ایسے tools دکھاؤں گا جس کے تو اب professional یہ کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی skill نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس جسٹ ایک mindset ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کس طریقے سے کریں گے اور یہ میں بتا دوں guarantee کے ساتھ کہ مہت سارے لوگ کر رہے ہیں آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اس کو لے کے چلتے ہیں یا آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ڈیمو دکھانا چاہوں گا کیونکہ without ڈیمو گر میں آپ کو show کروں گا مزہ نہیں آئے گا یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں facebook cover facebook cover کو جب میں نے سرچ کیا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ i will create a cover banner design facebook cover banner design ایک ہزار ریویوز ہے صرف اور اس کی جو price ہے that is 8000 روپیز یہ بہت ہی huge ہے پھر یہاں پہ آپ آتے ہیں i will design facebook cover اور social media cover اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کی پرائیس کو 2600 پھر یہاں پہ i will design facebook cover آپ دیکھ سکتے ہیں 3400 اس کی پرائیس ہے they are making 1000 ڈالر ہمیں سرچ کر لیتے ہیں کہ level 1 seller پہ آجاتے ہیں یا new seller پہ آجاتے ہیں کہ new seller جو ہے gig بنا رہا ہے کیا سین ہوگا اس حوالے سے تو میں نے new seller کو ok کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل نیا seller ہے جس کا ابھی تک level 1 میں نہیں آیا i will make facebook cover banner design اور 23 ریویوز ہے اس کے اور 1750 کی پرائیس ہے i will create a professional facebook cover design 12 ریویوز کے ساتھ 2600 یا چارج کر رہا ہے so guys یہ بہت بڑا مارکٹ ہے یا تو آپ نے اس پہ کام کرنا ہے یا اپنے خود کو دلکہ دینا ہے کہ بھئی یہ گپ شپ ہے to be very open i don't know make you اس طرح بولتا ہوں اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ تو facebook ہو گیا اب ہم جاتے ہیں youtube کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ i will design amazing youtube thumbnail in 3 hours اور آپ دیکھ سکتے ہیں 1000 ریویوز 5 star rating کے ساتھ یہ بندہ کتنا چارج کر رہا ہے کتنا 17 ایک سوری 1700 پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا چارج کر رہا ہے 1700 same price ہے i will do the best youtube thumbnail میں again چونکہ newbies پہ زیادہ believe رکھتا ہوں کیونکہ زیادہ newbies آئے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف تو یہ تو بہت آپ top level کے گکس کے ہمیں بتا رہے ہیں تو آپ جو ہی نیو سیلر کی لسٹ پہ اوکے کر سکتے ہیں سمتے آپ نے کرنا کیا ہے کہ youtube thumbnail اور آپ اوکے کر لیں میں آپ کو ڈیمو زیادہ دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں یہاں پہ level 1 میں آجائے یا نیو سیلر میں آجائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پاکستان ہی دکھا دیتا ہوں اپلائی اردو کر لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹویل ریویو سے یہ پاکستان سے کام کر رہی ہے یا کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جسٹ آپ کو میں نے ایک ڈیمو دکھانا تھا اس طریقے سے آپ آگے جاؤ یوٹیوب thumbnail کے بعد یوٹیوب کور کر لو یا اگر آپ یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں یوٹیوب تو آپ کو یوٹیوب کور آرٹ یوٹیوب سب کچھ آ جاتا ہے لوگو یوٹیوب کور آرٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب کور ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائن ٹی ون کے ساتھ ریویوز کے ساتھ پروفیشنل یوٹیوب بینرز یہ ڈیزائن ہو رہے ہیں اب یہ کہاں سے ڈیزائن ہوں گے کیسے ڈیزائن ہوں گے یہ میں آپ کے دیکھاؤں گا باقی کام آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے پلیز اور ہو گیا اس طرح فیس بوک کا سوشل میڈیا یوٹیوب بینرز سب کچھ میں نے آپ کو دیکھا دیا now میں آپ کو ٹولز کی طرف لے کر جاؤں گا میں آپ کو تین ٹولز ایسے دکھاؤں گا جن کے طرح آپ ایزیلی یہ بینر بنا سکتے ہیں ڈریک اینڈ راپ کے طرح اور صرف ٹیمپلیٹس کو کوپی پیسٹ کر کے اور اس میں چینجز کر کے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک پریمیم بھی دکھاؤں گا جو میں پرسنلی یوز کر رہا ہوں اور میں بہتے ہیں کیسیسی Miguel اس کی ریزن یہ ہے اس کی ریزن اسیسی من میں تمام تر پرابلمسیں سابت کر لیا ہے مجھے پورٹوشاپ نام کسی بھی کی ضرور نہیں ہے لیکن پہلے ہم فری پہ جائیں گے بکوز فری سے آپ سٹارٹ لے لے پیسہ آج ہے پھر آپ ایمیسٹ کر سکتے ہیں فریس پن ہے کینوہ کے نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کینوہ ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے لئے ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ رکھاتا ہے انسٹاگرام کے فیس بک کے یوٹیوب کے اور آپ اس کے تھو جو ہے نا مطلب اپنی سوشل میڈیا پریزنس کو شو کر سکتے ہیں سو آپ نے کینوار ڈاٹ کام پہ آنا ہے سمپلی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو تمام طرح ڈیزائن دیکھنے کو مل رہے ہیں اب پوسٹر کی بات ہو گئی میں آپ کو یہ بھی رکھانا چاہوں گا پوسٹر دیکھیں ہر چیز میں آپ کو اس لیے شو کر رہا ہوں ٹائم لگ رہا ہے ویڈیو لنٹی ہونے جا رہی ہے لیکن یہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پوٹنشن کتنا ہے اور آپ اس کو ویڈاوٹ اینی ہارڈ ورک کر سکتے ہیں سو یہ آپ کو نظر آ گیا سو لوگو ڈیزائن ویڈیو پریزنٹیشن فلائرز آپ کارڈز آپ آگے جاتے جاؤ آپ کو مختلف ویڈیوز نظر آ رہی ہے جن سے آپ یہ کام کر سکتے ہو یہ دیکھیں میں نے کچھ ڈیزائن بھی کیے ہیں آلیڈی سو اس طرح کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن ہے اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیمپلیٹس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کینوال ڈاٹ کام پہ ٹیمپلیٹس میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ سپوز ہم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں فیس بک کور یا یوٹیوب تامنیل یہ ہوگا یوٹیوب کا تامنیل اسی کو اوکے کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو یوٹیوب تامنیل کے گگ دکھائے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے پیارے پیارے ڈیزائن آلیڈی بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دے سکتے ہیں کسی کو اور وہ ان کے بیسز پہ اپنا سوشل میڈیا پریزنس شو کر سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مارننگ موٹیویشن یہ آپ کو بہت سارے نظر آ رہے ہیں ڈیزائن اور آپ اپنا بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں بلینگ تامنیل آپ بنا لے اور اس کو چینج کر لے تو دیکھیں یہ کتنا پیارا ڈیزائن ہے یا یہ ٹریولنگ سے لیٹر سمپلی آپ اس بندے کا کچھا سا پکچر لے آپ اس کو سائٹ پر کر دے بیک گراؤنڈ آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں کوئی اور لگا لے اور اس میں چینجز کر لے اب میں آپ کو دیکھاؤں گا بھی میں اسے صرف نہیں بولا میں آپ کو دیکھاؤں گا بھی کہ میں کیسے ڈیزائن کرتا ہوں تو یہ تمام طرح چیزیں ہوگی تو مزا جائے گا سو سپوز میں یہ والا کافی کر لیتا ہوں اب میں کینوہ کے ساتھ اتنا یوز ٹو نہیں ہوں لیکن چونکہ مجھے اس چیز میں پوٹنشل نظر آ گیا تو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ضروری سمجھا ناو یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ کی دیر اس بات بھی ہے کہ آپ سٹارٹ لے لو تو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں سپوز اے ٹو ہوسٹنگ یا میں یہاں پہ اے ٹو ہوسٹنگ کا لوگو لگا لیتا ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے میں کیسے لوگو لگاتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے لوگو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا میں آ جاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ میں سرچ کر لیتا ہوں اے ٹو ہوسٹنگ لوگو ٹھیک ہے میں آپ کو فل گائیڈ دے رہا ہوں کوئی بھی چیز سکپ نہیں کر رہا تاکہ نیو بھی اس کو پتا چلے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے اے ٹو ہوسٹنگ پین جی آپ نے مسٹ لکنا ہے لوگو کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگو کاپی کریں گے تو وہ صحیح نہیں آئے گا سو یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس کا بیگراؤنڈ ہے وہ صحیح اس طرح آ گیا ڈاٹ ڈاٹ تو اٹمن کے یہ پین جی ہے آپ اس کو سیو کر لیں سپوز بلیک آتا ہے تو بلیک زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ والا ڈیزائن اکثر اپنا جو کیا کہتے ہیں کہ بلیک میں جو ڈاٹس آ جاتے ہیں وہ چوڑ دیتا ہے تو جو ہمارے پاس جب ہم بلیک والا کاپی کر لیتے ہیں تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی تو اینیوے ہم دیکھتے ہیں میں نے ایک لوگو کر لیا ہے اگر وہ کام کرے گا تو ٹھیک ہے اگر اس نے کام نہیں کیا بھی تو میں اس کو ٹھیک کروا جنگا کیونکہ آپ کو طریقہ کار سمجھ آنی چاہیے اپلوڈ اپلوڈ امیج آر ویڈیو اور یہاں سے آپ اے ٹھو ہوسٹنگ جو میں نے کافی کیا تھا یہاں پہ یہ وپ ورڈن آ گیا سو مجھے وپ ورڈن نہیں چاہیے مجھے پین جی ورڈن چاہیے اے ٹھو ہوسٹنگ کا پین جی ورڈن لوگو مجھے نہیں ملا اس کو چینج کرنے کیلئے آپ سمپلی اس کو کر سکتے ہیں بیکگراؤن وغیرہ اس کا ریموڈ کر سکتے ہیں ریموڈ ڈاٹ بی جی کے تروں یہ ایک ٹول ہے جس کے تروں ہم ایمیج کا ڈیزائن بھی چینج کریں گے سو یہ میں آپ کو دکھاؤں گا میرے پاس ایک آلیڈی لوگو پڑا ہوا تھا وہ ہم کر لیتے ہیں سپوس ہم ایمیزون کا بینر بنانے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایمیزون کا لوگو آ گیا اس کو تھوڑا سا چوٹا کر لیں گے اور اس کے نیچے ہمیں لکائی چاہیے ٹھیک ہے سو لکائی کے لیے آپ کو یہاں پہ ٹیکس آ لیڈی تا بھی لیکن وہ میں نے ریموڈ کر دیا تو میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں اور میں یہاں پہ ایڈ کر لیتا ہوں کمپلیٹ بلکہ میں اس کو کمپلیٹ اور یہاں پہ میں ٹیکس کا سٹائل چینج کر لیتا ہوں جو مجھے پسند آئے گا تو میں وہ ہی کروں گا جو اچھا ہوگا سپوس یہ یہ دیکھتے کہ یہ کس طرح آتا ہے یہ ہمارے پاس آ گیا اچھا یہ والا صحیح نہیں ہے سو میں اس کو ریموڈ کر دیتا ہوں مزہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے آپ ریڈی میٹ میں بھی چینجز کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ میں نے اصل میں ریڈی میٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تو مجھے اب چینجز کرنے پڑ رہی ہے لیکن اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی انیوی یہ ہو گیا اور میں اس کا سائز توڑا سا بڑا کر دیتا ہوں ناریٹ ناو فیپٹی ہے تو میں اس کو سیونٹی ٹو کر دیتا ہوں اور میں اسی سے کوپی بھی لے سکتا ہوں ٹھیک ہے ڈپلیکیٹ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کمپلیٹ ٹریننگ ٹھیک ہو گیا سو یہ ہمارے پاس ہو گیا ایمازون کمپلیٹ ٹریننگ کا ایک چھوٹا سا بینر آپ نظر آ رہا ہے آپ کو آپ اس میں اور بھی چینجز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں یہ ایلیمنٹس آپ کو ہیلپ کرتا ہے شیپس وغیرہ کو لانے میں جس طرح آپ کو دیکھتا ہے نارملی کہ میں اس طرح کا کر لیتا ہوں تامنیل کو ڈیزائن کرنے میں یہ ایسے ہو جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے اور یہ ہم بیک ان کی طرف لے کے جائیں گے اب ٹرانسپریننسی وغیرہ بھی شوف ہو رہی ہے تو یہ ہو گیا ہماری ٹرانسپریننسی ٹھیک ہے تو میرا اکثر آپ اگر دیکھتے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نو میں یہ ایمیز آن کمپلیٹ ٹریننگ اور مجھے یہ ایمیج اچھا نہیں لگ رہا میں چاہتا ہوں کہ اس ایمیج کو ڈیلیٹ کر دوں اس کی جگہ کوئی اور ایمیج لگا لوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے ہوگا ٹھیک ہے بیکوز ایمیج ہمارا ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور مجھے اس کے لئے دوسرا ایمیج چاہیے ہوگا تو میں اگین اپلوڈ پہ آ جاؤں گا اپلوڈ ایمیج آر ویڈیو اور یہاں سے میں اپنا ایمیج فائن کر لوں گا جہاں پہ بھی پڑا ہوگا ٹھیک ہے یوٹیوب میں آ جاتا ہوں اور کوئی ایمیج یہاں سے مجھے پیک کرنا پڑے گا سپوز یہ والے کر لیتے ہیں ایمیج ہمارا یہاں پہ آ گیا ہے اب اگر میں اس کو ڈریکلی لے کے آنگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح آئے گا سو یہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں سٹ کر سکتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کی بجائے اس طرح کر لیں بیک گراؤنڈ کو ایک کلر دے لیں سو ہم یہاں سے کلر پک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کلر آ گیا اور اس کے بعد ہم ایک ایمیج افلوڈ کر لیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اب آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ ایمیج میں ایشو کیا ہے ایمیج میں ایشو یہ ہے کہ ایمیج کا بیک گراؤنڈ ہے جو کہ اچھا نہیں لگ رہا اب یوٹیوب کیلئے تو بیسٹ ہے اگر آپ اپنے لیے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب کے بڑا کافی نظر آ رہا ہے کافی اچھا نظر آ رہا ہے اور کافی کلین انڈیٹ نظر آ رہا ہے لیکن یہ آپ کا کسی کلائنڈ کو دینے کیلئے سٹ نہیں ہے تو ہم کیا کر لیں گے ہم ریموڈ آٹ بی جی پہ آ جائیں گے اپلوڈ ایمیج کر لیں گے یہاں سے اس ایمیج کو پک کر لیں گے اور یہ کیا کر لے گا کہ یہ اٹومیٹکلی ہمارا اس ایمیج کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ختم کر دے گا ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا سمپلی میں نے کرنا کیا ہے کہ سیو ایمیج کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دون لوڈ بٹن کلک کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپنٹ کرتا ہے جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پہ اس کو اس طرح کر دیا سیو کر دیا اپنے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگین آ جاتا ہوں ٹیمپلیٹس پہ اس ایمیج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اب ایک نیا ایمیج اپلوڈ کر لیتے ہیں جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا اسماعیل بلوگ جس کا یہ رہا سو یہ ہمارے پاس اپلوڈ ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نائن ہے اس پر جیسے ہی ہو جائے گا تو ہم اس کو یوز کر لیں گے میں آپ کو اگزیکلی مثل دوسری بتا رہا ہوں بیکاس تاکہ آپ کو کوئی ایشو نہ آئے اور یہ رہا آپ کا ایمیج ہے اس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا لوگو ہوئے گئے دوسرا کچھ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لگا لے تاکہ آپ کا بینر پیارا لگے اس طریقے سے آپ بہترین قسم کے ایمیجز ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو ایک ڈیمو دکھا دیا حالانکہ اس سے بہتر تو ٹیمپلیٹس ہے جن کو آپ اٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ اٹھا لے اور اس پہ کام سٹارٹ کر لے سپوز یہ ہو گئے پریزنٹیشن ہم نہیں کرتے ہم جاتے ہیں یوٹیوب تم نیل پہ اور آپ کوئی بھی ٹیمپلیٹس اٹھا لے اور اس کو پھر آپ ڈیزائن کر لے آپ ایمیجز کو دیکھ سکتے ہیں فیس بوک کور ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیزائن ہو گیا آپ اس میں چینجز کر لو اپلوڈ کر لو اور آپ کا کلائنٹ اس کو ایکسیپ بھی کرے گا یہ ایک ریپیوٹیٹ کمنی ہے جس نے ان ڈیزائن کے پیچھے بڑے بڑے مائنز بیٹے ہوتے ہیں جو تمام تر سٹنگ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دوسرے ٹول کی طرف لے کے جاتا ہوں اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو یہ بھی سیم ٹول ہے اور اس کو آپ اٹلائز کر سکتے ہیں اور جو ڈیزائن وغیرہ ہے وہ اس میں بھی اٹومیٹکلی بنے ہوتے ہیں اور آپ ان ڈیزائن کے بیسس پہ اپنے آرڈر جو ہے وہ گریپ کر سکتے ہیں اور آرڈر کے تو آپ جو ہے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں تو میں بھی اس میں لاغ ان ہوتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کس طریقے سے اس سے بھی ہلپ لے سکتے ہیں سو میں اس فوٹر میں لاغ ان ہو جاتا ہوں اور میں آپ کو اس میں بھی ٹیمپلیٹس دکھا رہتا ہوں کہ آپ ان سے کیسے جو ہے اپنے جو کام ہیں اس کو سوار سکتے ہیں آپ ارننگ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ این سکلز اور یہ اتنٹک ہے یہاں پہ بڑے بڑے برینڈز بیٹے ہوتے ہیں جو کہ ان کام کو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے آپ نے ان سے ہلپ لینا ہے اور آپ نے ان کی بیسز پر اپنا کام آگے لے کے جانا ہے میں لاغ ان ہو گیا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹر پوٹو کریٹر ڈیزائن سب آپشن آپ کے پاس ہے آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے آپ نے پوٹو ایڈیٹنگ پوٹریٹ موڈ آپ کس میں جانا چاہتے ہیں ڈیزائن میں جانا چاہتے ہیں میں ہم ڈیزائن پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے بیگراؤنڈ بینرز میکر فلائرز بیزنس کارٹ آپ یہ تمام سرویسز فائیور پہ دے سکتے ہیں لوگو میکر آپ صرف دیکھ لیئے گا کہ کیا کچھ اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے سو سپوز میں یہاں پہ جاتا ہوں پیچر پہ ڈیزائن پہ جاتا ہوں اور ڈیزائن میں میں یہاں پہ کوئی اوکے کر لیتا ہوں یوٹیوب تمنیل کی طرف ہم ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے سو یوٹیوب تمنیل پہ آپ آ جاتے ہیں گٹ سٹارٹڈ کے بٹن پہ اوکے کر لیں ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کو مختلف ڈیزائن شو کر دے گا اور یہ ہی ڈیزائن جو ہوا گیا آپ سیل کر سکتے ہیں فائیور ڈاٹ کام پہ تو یہاں پہ آپ کے سامنے تمام سی ڈیزائنز آگئے آپ دیکھ لیں کتنے پیارے ڈیزائن سے کتنے بہترین ڈیزائن ہے میں یہ والے ڈیزائن آپ کے سامنے کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایمیج ہے یہ بیگراؤن کلر وغیرہ سب کچھ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اس کی جگہ اپنا کوئی پیارا سا ایمیج بھی لگا سکتے ہیں سو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے ساتھ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں پروسیزر سیمپل میں اس کو ایمیج میں چینج کرنا چاہتا ہوں یہاں سے کلاوٹ ہے ایمس سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا میرے دو پر کر لیئے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ ٹکس تھوڑا سا زیادہ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں ویس ٹو میک منی آن اور مجھے فائیور کا لوگو چاہیے رائٹ تو بس آپ اپورٹ کے بٹن پر اوکے کر لے یہاں سے آپ فائیور کا لوگو پک کر لے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا اب یہ رہا ہمارے پاس فائیور کا لوگو اور اس کو ڈیبل کلک کے ساتھ آپ یہاں پر لے آئیے گا اب آپ دیکھ سکتے کہ اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ ہے تو میں نے آپ کو ریموڈ ڈاٹ بی جی شو کر دیا جس کے دور آپ اپنے ڈیزائن کو جو ہے نا چینج کر سکتے ہیں ریموڈ کر سکتے ہیں اس کا جو آپ کو بیچے دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ شاید یہاں پہ بھی ہمیں نظر آجائے اس میں بھی کوئی آپشن ہوگا اس میں آپشن ہے میں نے دیکھاتا لیکن مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے تو آپ یہاں سے بھی بیک گراؤنڈ کو ریموڈ کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے سیکھتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں آگے ہمیں دیکھاتا ہے یہ سیکھتا ہے آپ کو دیکھاتا ایک انا چیز میں سیکھتے ہیں فیاشان کی جو ہے اگر کس طریقے سے بھی آنچ کسی کی تجھا ہے اور یہاں بھی آئی اپنی ٹکنیکی ہیں اور یہاں کے پاس اپنے تعالی طرحی آ نمی چھتا ہے اوڈسٹرانڈنگ دیزائن ٹھیک ہے یہاں گیا اب تیوسرا ٹون میں آپ کے ساتھ شہر کرنے والا ہوتا ہے گلوری فائی گلوری فائی اوہ ایک بیس طول میں جس کو میکنے یا بیس طول آپ میں جس کو میں یوز کر رہا ہوں یہ کینوہ کو بہت جلدی بیٹ کر لے گا بکاس اس کی ذریب یہ ہے کہ یہ پیٹ ٹول ہے وہ بھی پیڑ ہے لیکن وہ نے فری میتھ نے اپنے دیا ہے کہ کسی کو پیٹ بائے کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی یہ تھوڑا سا جو ہے نہ لیمیٹڈ ہے ون منٹ کا ٹرائل لیتا ہے میں ڈسکرپٹ میں لنک دے رہا ہوں آپ وہاں سے اس کو بائے کر سکتے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا سکسٹی پرسنٹ لنک بھی دے رہا ہوں تو آپ سکسٹی پرسنٹ آہ اس پہ کر سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے جو ہے ڈیزائن لے کہتا ہوں تو یہاں پہ آپ سوشل میڈیا ڈیزائن کی طرف جائیے گا اگر آپ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں بک کے کور بنا سکتے ہیں لوگو بنا سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا میں جاتے ہیں تو آپ مختلف قسم کے آہ بینر زافر کر سکتے ہیں یہ سوا کے سامنے ہیں ٹھیک ہے میں یو پہ جاتا ہوں اور میں یوٹیوب تم نیل میں آپ کو شو کر دیتا ہوں یہ رہا ہمارے پاس یوٹیوب تم نیل یہ آپ کے پاس ڈیزائن لگے اور بس آپ نے ان میں کیا کرنا ہے کہ ڈیزائن کو پک کرنا ہے سپوز یہ والا ڈیزائن ہو گیا ہمارے پاس میں چاہتا ہوں کہ میں اسی کو کوپی کر دوں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ریسنٹ میں نے ایمازون ایفیلیٹ کا ڈیزائن بنایا تھا وہ میں نے اسی سے کوپی کیا تھا ایمازون سو سمپلی سائز کو ہم یہاں سے چھوٹا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ رہا ابھی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور اس کی نکسٹ اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ فائیور وہ بہت ہی آلہ ہے وہ کینوہ سے بھی بہترین ہے مارکٹنگ ٹھیک ہے سمپلی سائز کو آپ یہاں سے چھوٹا کر دیں میں آپ کو فل دکھا دیتا ہوں ایفیلیٹ ہے تو ایفیلیٹ کے ورڈ کو ہم توڑا سا اس کا سائز جو ہے نا وہ سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بہترین لگے اور یہ پراؤپرلی ایک لکت ہے یہ آپ کر سکتے ہیں اپنے طور سے یہ بھی اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ یہ ورجن ٹو کی طرف جا رہا ہے جو کہ بہت ہی سٹننگ ڈیزائن ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ تو اسی وجہ سے اس کا سرور کافی سلو چل رہا ہے یہ چینج ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھوٹا ہو گیا ہے تو ہم اس کو کیا کر لیں گے بڑا کر لیں گے ٹھیک ہو گیا ایمازون کو توڑا سا نیچے لے آئیں گے اور ایمازون کو بھی ہم اسی ٹیکس میں کنورٹ کر دیتے ہیں تاکہ ایک طرف کا لکتے ہیں سو یہ ہو گیا اور اس کے بعد سائز جو ہے اس کا آپ برابر کر لیں جس طرح کا پہلے والا تھا تھوڑا سا اوپر لے کے جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا طریقے کے ساتھ میں کر رہا ہوں یہ مارکٹنگ کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے اس ہو کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی جگہ میرا ایمیج آ جائے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ڈیلیٹ ہو جائے تاکہ میرا جو کام ہو آسان ہو جائے ڈیلیٹ میں مائی فائل میں آ جاؤں گا اور میں فوٹو ایڈیٹس میں جو میں نے آلیڈیٹ کیا ہے اس میں جو کیا کہتے ہیں ہم بیگراؤنڈ کا جو آپشن ہے وہ اس کے اندر اپنا ہی ہے یہ سب سے اعلیٰ بات ہے تو آپ اس کو یہاں پہ لے کے آجاتے ہیں میرا خیال میں کینوائی بھی ہے لیکن مجھے اگزیکٹ یار نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی یوز نہیں کیا سو آپ اس کو اس طرح لے کے آجائے اور سو یہ آپ کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے سو اس طریقے سے میں ڈیزائن بناتا ہوں ان کو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں جو آپ کو پسند آتے ہیں سپوز آپ یہاں پہ کچھ ایلیمنٹس وغیرہ ایڈ کرنے تھے ہیں شیپ وغیرہ تو شیپ لے آو اور سمپلی شیپ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا جیسے ہی شیپ آ جائے اس کو آپ سائز برابر کر لو جہاں پہ آپ لگانا چاہتے ہیں سپوز میں یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اس طرح لے آو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو کلر ہو وہ چینج ہو جائے تو میں یہاں سے کلر پہ اوکے کر لوں گا کلر کیلی میں یہاں پہ اوکے کر لیتا ہوں میں نے غلط آپشن سیلک کیا تھا کلر ہو گیا اور اس کا بیگراؤن پہ لے کے جاؤ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا ڈیزائن آپ کا بن گیا ہے تو دوستو یہ وہ میٹھٹ ہے جن کے تو آپ فائیور پہ ارننگ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ این سکل آپ نے جس ان ٹول کے بیسکس کو سیکھنا ہے جو کہ آپ کو کوئی بھی یوٹیوب ویڈیو شو کر دے گی بلکہ ایون یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا باقی کام وہ آپ اٹومیٹیکل سیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے ہوتا ہے سو یہ ٹول تھے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو مائی سجیشن بھی کہ آپ گلوری فائی بائے کر لیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے سکسٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ آپ کو مل جائے گا ادھروائیس اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے بائے کرنے کی آپ صرف کینوہ کو اٹلائز کرتے ہوئے اپنا ارننگ سٹارٹ کر لیں اور ارننگ کے بعد آپ جب آپ کو لگے کہ آپ کیپیبل کے آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی ٹول یوز کر سکتے ہیں اور بائے کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی گائیٹ میں آپ کو کنکلوجن کی طرف لے کے جاتا ہوں ان آج کے بعد آپ کام سٹارٹ کر لیں گے اور آپ کی ارننگ بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی سو کنکلوجن میں جاتے ہیں